اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ذکر کی، اللہ تعالیٰ کی شکر کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس کی تفیق مانگتے رہا کریں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی مدد مانگتے رہا کریں کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی تفیق سے ہے اللہ کی عطا کرنے سے اگر اللہ نہ چاہے گا تو بھئی یہ سب کچھ آپ کے پاس نہیں ہوگا اللہ سے اس چیز کی مدد مانگتے رہا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ معاذ فرض نماز کے بعد اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں میں تیرا شکر کروں اور احسن طریقے سے میں تیرا عبادت کروں تو یہ چیزیں اللہ تعالی سے مانگتے رہا کریں اللہ تعالی کی دین ہیں یہ اگر ہم یہ چیزیں مانگیں گے نہیں اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالی وہ نعمتیں ہم سے واپس لے لے گا اگر ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ بس ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم مدد کی پرہیز گا رہے ہیں بس وہ کوئی نیک ہیں تو اللہ تعالی یہ چیزیں ہم سے لے لے گا یہ دعائیں کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہا کریں جزاک اللہ حکرہ